موسیقی نمسکار چودہ دنیا انٹرنی ٹیو پر آپ کو سوقت ہے پانچ راجیوں میں چناؤں ہو رہے ہیں لیکن سب سے اہم اتر پردیش میں کانگریس بی جے پی سماجوادی پارٹی اور مائیواتی کے بیچ مہا یدھ چل رہا ہے عجیب و غریب خبریں بھی آ رہی ہیں اس بار لگاتار الیکشن کمیشن کالے دھن کے اوپر نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بزبندی گپتہ جی ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ یہ آخر چناؤں کے دوران اتنے کالے دھن آ کہاں سے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو میں خود انکم ٹیکس کا کمیشنر رہا ہوں میں نے یہ ایسی ستھیدی چناؤں میں جس طرح پیسہ آ رہا ہے یہ پہلی بار لوگوں کے سامنے آ رہا ہے یہ نہیں کہ پہلے نہیں آتا تھا اس بار پکڑے جا رہے ہیں آیا بھی ہے اور پکڑے بھی جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک گہرا راز بھی ہے جو ہم لوگوں کو آپ کو ہم کو معلوم نہیں تھا میں بھی ایلیکشن کا آپ ضرور رہا ہوں اور ایسا کا رہا ہوں اس بار ہوا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انڈیا کی انٹیلیجنس بیرو ہو سکتی ہے میرے خیال سے اس کو یہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو یو پی کا چناؤ کوئی ایک سٹیٹ کا چناؤ نہیں ہے یہ ایسا ڈیسائیسیو مہا بھارت ہے کہ اس میں جو بھی جیتے گا یا ہارے گا اس کے بڑے لمبے پرینام ہوں گے خاص طور پر کانگریس کے لیے ہوا اس سمیں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انٹیلیجنس بیرو کے لوگ پہلے جگہ جگہ پہ ان جگہوں پہ لگائے گئے جہاں سے ان کو تھا کہ یہاں حوالے کا پیسہ آتا ہے یہ جاتا ہے اور جو بھی پیسہ وہ ٹپ آف کرتے تھے کہ ایسے ایسے آ رہا ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے پہلی بار ایک ایسی چیز کی ہے جو مجھے معلوم نہیں یہ قانونی صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے کیا کیا ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے ہمارے دیپارٹمنٹ نے یہ کیا کہ ہمارے یہاں ایک سیکشن ہوتا ہے ون تھرٹی ٹو جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو سرچ این سیس یہ سیمی جیڈیشل وارنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیشنر یا کمیشنر سے اوپر اس رینگ کا آدمی سائن کر سکتا ہے نیچے کوئی نہیں کر سکتا ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں کیونکہ میرے سامنے کچھ ایسے تتھے آ گئے ہیں جس میں لگتا ہے کہ بہت ساری آئے کا کھلاسہ نہیں کیا گیا یا چھپا کے رکھی گئی ہے میں سنتوشت ہوں میں سنتوشت ہوں قانون کسی اپنی نوٹنگ کر رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے اور میں اس لیے ان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہوں یہ دسکریشن پہ ہے یہ اس کی سیٹسفیکشن پہ ہے آچھا دسکریشن سے زیادہ سیٹسفیکشن ہے کیونکہ آپ اس کو کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اور کئی ایسے کیسز ہوں ہیں جہاں پہ کوٹ میں سٹکچر سپاس ہوں ہیں کمیشنر کے پاس کہ آپ نے اتنی انفرمیشن پہ آپ نے کیسے وارنٹی شو کر دیا کیونکہ آپ کسی کی پرائیویسی کا انویڈ کر رہے ہیں کسی کے ریسورسز انویڈ کر رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے منیش کے پچھلے دس دن کے اندر ہی قریب قریب ساٹھ ستر اسی کروڑ روپیہ پکڑا جا چکا ہے اچھا یہ ہم نہ سمجھ کے چلیں کی یو پی کے چناؤں میں کل ساٹھ ستر کروڑ ہی خرچ ہونا تھا دراصل یہ پیسے کا فلو بھی آہستہ آہستہ آتا ہے جیسے چناؤ پاس آ رہے ہیں ہمارے جو سورسز انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے بتا رہے ہیں جو ان سے کر رہے ہیں کہ قریب دس ہزار کروڑ کا بلیک منی اس پار یو پی میں خرچ ہوگا سب حوالے کا دس ہزار کی یہ سب حوالے سے آئیں گے حوالہ یہ سارا ایکچولی پیسہ حوالہ ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے اور یہ کافی ڈسٹرونگ چیز بھی ہے ایک طرح سے کی عام طور پہ یہ جو ویپاری لوگ بول رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ صاحب ہمارا تو ویپاری نہیں چل پائے گا اگر آپ ایسے پکڑا جائے گا آپ نے سنا ہوگا دو تین دن پہلے یہ بالکل بکواس ہے کیونکہ جو ویپاری کا جو جب بھیجتا ہے ویپاری پیسہ تو اس کے ساتھ ایک کاغج لکھ کے بھیجتا ہے کہ تمہارے اتنے دینے تھے اتنے کٹ گئے یہ بچ گیا اس میں نام نم نہیں ہوگا لیکن کچھ حساب کچھا اس میں کہیں کاغج لگا گے دیا ہوگا دیا ہوگا یہ مطلب نورمل ہے یہ نورمل بات ہے اچھا ان سارے پیسوں کے اندر کہیں پہ بھی اس طرح کا کاغج نہیں مل رہا ہے جس میں بھیجنے والے کا نام اور لینے والے کا نام لکھا گیا ہو تو یہ پیسہ آ کہاں سے آہا ہے یہ پیسہ ہمارے حساب سے فورن کنٹریز سے آ رہا ہے سعودی عرب سے سعودی عرب سے آ سکتا ہے دوبائی سے اسرائیل سے آ سکتا ہے دوبائی سے آ سکتا ہے بریٹین سے آ سکتا ہے کینیڈا سے آ سکتا ہے تو یہ کیوں پیسے لگائیں گے یہ پیسہ یہ نہیں لگا رہا ہے یہ ہمارے جیسے ہم نے بتایا ہمارے لوگوں کے پیسے رکھے ہیں آپ یہ دیکھئے نا جو آج پورا آپ نے ہم نے اتنے دنوں تک یہ سویزل انڈ بینک کے اوپر بابا رام دیو بھی کہتے کہتے مر گئے کالا منی کالا دھن کالا دھن کالا دھن ہو رہا ہے یہاں پہ ایک دیر سال سے اور سرکار جرہ سبھی ہلنے کو تیار نہیں ہیں اس لئے نہیں ہے کہ اندوستان کے انڈسٹلسٹوں کے پیسے پڑھیں بیروگریٹس کے پیسے پڑھیں پولیٹیشنز کے پیسے پڑھیں اور یہ لوگ سب جڑے ہوئے ہیں اور یہ ان لوگوں کا پیسہ آہستہ آہستہ ریلیز ہو رہا ہے سمجھ سے اس میں یہ آ رہی ہے بہت بڑی گہری چاہے یہ قریشی صاحب نے کیا یا کس کا تھنگ ٹینک تھا اس کے لیگل کانسیکوینسز بہت سیریس ہیں اب آپ کو جاہاں اس کو سمجھا دیں قانون ایک آدمی پیسہ لے جا رہا ہے اور کافی زیادہ پیسہ لے جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا انکم ٹیکس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی عام طور پر اگر کوئی بزنس کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو بیس ہزار تک کی ہو تو کیش سے کر سکتا ہے لیکن اگر زیادہ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب دکندار میرا چیک نہیں لیتا تھا تو میں آپ نے ریفریجریٹر کھریدا تو آپ نے دس ہزار روپے پی کر دی اس کا پریزمشن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے آپ کا پتہ نہیں چیک باؤنس کر جائے چیک باؤنس کر جائے اور دس بیس پچاس ستر نبے ہزار کی پرچیز ایک لاکھ کی ڈیڑھ لاکھ کی سمجھ میں آتی یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ ہزار ہزار کی نوٹوں کے اندر ہیں اور یہ کیسے ہے کہ ڈرائیور کو یہ تو پتائے کہ کس جگہ جا کر مجھے پیسے دینا ہے اور کس آدمی کو دینا ہے لیکن وہ کہاں سے لے کر کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے وہ شاید نہیں معلوم ہو اس کو لیکن کوئی دینے والا کوئی جو اصلی دینے والا ہے وہ نہیں ہوگا آگے اس کا کوئی آدمی ہوگا آدمی ہوگا کیونکہ وہ پیسہ جو ہے اور ایک چیز اور ہے کہ اس میں جب یہ پیسہ چلا تھا تو ایک ٹیلی فونی کنورسیشن ضرور ہوئی ہوگی بلکل کہ آدمی آرہا ہے وہ کچھ کوڈ کوڈ ورڈ میں ہوئی ہوگی کیونکہ سارے کوڈ یوز کرتے ہیں کہ بومبے میں تھا تو بڑے انٹریسٹنگ کوڈ ورڈ یوز کرتے ہیں کیا کہ کوڈ ورڈ سوزے تھے کچھ یاد ہے میرے کو تو کہتے ہیں بھئی وہ جارہ گندہ علاقہ ہے ادھر سرد مجھ جانا ادھر گندہ وہاں گندگی بہت دو گنگی پولیس والے وہاں بہت کھڑے رہتے ہیں دوسرا بومبے میں ہم نے یہ یہ کوڈ ورڈ تھا کہ روستیچوٹس تھی بومبے میں ان کو پارٹی پیک بولا جاتا ہے آئس کریم تو بولتا ہے وہ صاحب آئس کریم کے کتنے لانے پیکٹ دو لے رہا ہے دس گیارہ لے آنا وہ تو آپ کو پتا ہے گند کو تو گھوڑا یوز کرتے ہیں گھوڑا گھوز کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ادھر سے جو جو اپنا آدمی ہے اس کا اس کا جارہ دیکھ دیکھنا اس کو کی کوئی ایسی اس کو پریشانی نہ ہو پریشانی کچھ نہیں اس کو بولتے ہیں اس کو سالے کو مار دی ہو اس میں جو بھی ہم ویکیبولری لے رہے تھے وہ ہمیشہ مطلب it was quite misleading اور ان کا ایک اور چیز ہے مافیا ریگولرلی اپنی ٹیرمینالوجی بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے کیونکہ پولیس والے ان کے فون ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ نئی لینگویج بناتے رہتے ہیں ادھر کیا ہوا ہے یو پی میں جو دو طرح چیزیں میں آپ کو بتاؤں انٹریسٹنگ ملی موسٹلی جو نوٹ تھے ان کے اوپر بینک کا فون ہی لگا ہوا تھا فوائل ہوتا ہے نا ہاں جیسے ہر بینک لگاتا ہے ہم صرف دو کیسز میں میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ان پہ جو بینک سے جس سے پیسے نکلے تھے اس کا فوائل لگا ہوا تھا اور آپ کو بتائیں جو ہم جو ریٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فوائل ہوتی ہے کیونکہ فوائل بتاتا ہے کہ اس بینک سے پیسہ نکلے اور جب اس بینک سے نکلے تو ہم پتا لگ جائے گا ہم کو کس اکاؤنٹ سے نکلے جتنے بھی نمبر دو کا دھندہ کرتے ہیں ہندوستان میں دکندار سمیت جتنے بھی ہیں ریگولر کرنے والے وہ بینک سے پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کرتا ہے اس کا فوائل پھارتا ہے ہمیشہ ان کیسز میں مجھے حیرانی ہے کہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ اور پولیس دیپارٹمنٹ نے جہاں پر اس کے فوائلز میں نے دیکھے تھے وہاں سے پتا لگ جاتا آپ کو بینک سے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ والے اس کو کر سکتے تھے وہ کوئی اس میں نہیں ہو رہا ہے تیسرا اس میں ایک چیز کو میں سسپیک کرتا ہوں بہت زیادہ کمیشنر تو کھڑا ہو گئے نہیں کمیشنر تو سائن کرے گا نمبر ایک نمبر دو کمیشنر نے جس نے سائن کیے ہیں اس نے دفتر سے سائن کیے ہیں اس کو یہ پتا ہے یہ وہیکلز کے لیے یوز ہوں گے کیا وہ بگر وہیکل کا نمبر جانے کیا اس کو یہ بینا پتا کی یہ پیسہ لیجیٹی میٹ بھی ہو سکتا ہے کسی کارنوں کے کارن کیا وہ ایسا بلینک وارنٹ ڈیشو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں جو جب آپ کوسی جوڈیشل پاور یوز کرتے ہیں یہ degact administeridive order نہیں ہے he says i on the base of i on the base of evidence placed before me i am satisfied that a substantial concealment of income has taken place i therefore hereby یہ نام نہیں لیتا ہے کس کے اوپر کرنیا ہے i therefore authorize the following officers to enter this particular premises or vehicle or ship to confiscate such incomes or valuables and deposit it پر دی یہ ہے گاڑی کا نمبر معلوم نہیں ہے ان کو اور گاڑی کا نمبر بعد میں بھرا جا رہا ہے جب وہ گاڑی پکڑی جاتی ہے اور جب گاڑی کا نمبر بعد میں آپ نے بھرا تو کمیشنر نے اس سے پہلے سائن کا ایک کیسے کر دیا وارنٹ کی اوپر تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اب یہ راز جو ہے وہ کھلنے کے وقت میں آپ کو بتاؤں بڑا راز یہ ہے کہ کسی آدمی نے بڑی جبردست گھوز کھانے کی پلان بتائی پیسے کی اس کی مجھے آپ ایک بات بتائیے سی سی یا جو چیف کمیشنرز ہیں یا کمیشنرز ہیں وہ کس حالت پہ بلینک وارنٹ پر سائن کر رہے تھے کر ہی نہیں سکتے امپریزنمنٹ ہو سکتا آپ کا آپ وارنٹ سائن اور ایک اس میں ہم آپ کو چیز اور بتاتے ہیں جو پریمیسز ہوتا ہے اور جو وہ آتھورائز ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا اس کو کمیشنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا جانا ضروری ہے تو یہ آرڈرز دے کون رہا ہے دیا ہیں کچھ لوگوں نے بلینک سائن کر کر کے انہوں نے کیا وہیکل کا نمبر نہیں رکھا آگے وہ خالی چھوڑ دیا وہ تو کلیرلی پتا لگ جائے گا کہ وہ وہیکل نمبر کسی سب آرڈینٹ آفیسر نے بعد میں انٹر کیا اس سے مجھے پیسہ کونفیسکیٹ کر رہا تھا تو سوال یہ ہے کہ this is completely illegal exercise of the power with which the commissioner was wasted یا تو کمیشنر بہت بیج بھکت ہو گیا اس کو اتنی چنتا ہے پتہ نہیں یا جتنا یہ پیسہ پکڑ رہے ہیں اس کے اندر کچھ حصہ اپنے پر بانٹ لیا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جتنا بچا اس کو لے کے چل دیئے نہیں کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس طرح کے ریڈز میں پیسہ زیادہ پکڑا جا رہا ہے سو کم کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ corruption مٹانے کے نام میں کتنی بھینکر corruption اور یہ چناؤ کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں کمیشنر رہا ہوں مجھ سے کوئی ایسا وارنٹ مانگے میں نہیں دوں گا ہاں آپ نے کوئی وہیکل پکڑ لیا ہے آپ وہاں سے میرے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کیسہ بہت پیسہ پکڑا گیا ہے اس کو سننے کے بعد سارے حالات کے بعد اس کے بعد میں سائن کرتا ہوں اور اس میں ایک چیز اور دیکھئے اس میں اس میں کمیشنر کو ٹائم لکھنا ضروری ہوتا ہے جب وہ وارنٹ سائن کرتا ہے چاہے وہ اس کا execution اگلے دن سبرے ہو سبرے ہو جائے تاکہ اس سمیت اس کو convince ہو گیا تھا اب آپ مجھے بتائیے وہ تو blank لیے گھوم رہا ہے deputy کمیشنر سڑک کے اوپر پولیس والوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو کیا پتہ کون سا ٹائم بھر رہا ہے سنیے اس نے جو ٹائم بھرایا تو ٹائم کا چھوڑ دیا اب یہ جو legal inconsistency ہیں پوری کی پوری وارنٹ کے اندر it shows malafide کل کو کوئی بھی آدمی ہائی کوڈ جا سکتا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو اگر آپ اتنے اماندار تھے انڈین پینل کوڈ کے اندر income tax act کے علاوہ انڈین پینل کوڈ میں سارے پکڑا جا سکتے تھے section 379 اور section 380 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کسی آدمی کے پاس کچھ بھی پیسہ ہے بہت سارا اگر وہ یہ نہیں بتا سکتا ہے یہ پیسہ کس کا ہے تو یہ presumption ہوتا ہے کہ یہ چوری کا جب تک وہ یہ نہیں بتائے کہ میں نے اس سے لیے تھے یا میں کسی ایسے belief میں لے جارہا تھا اس نے کہا یہ پیسہ وہاں چھوڑ دو یہ میرا پیسہ ہے اس کو پکڑنا ضروری ہے اب سوال یہ ہے کہ ان سب کے اوپر section 379 80 لگتا تھا اس کا جو normal procedure ہونا چاہیئے تھا کہ اس آدمی کو جس کا ٹرک ہے ڈرائیور والے کو سیدھا تھانا لے جاتے اسے کہو بھئی یہ پیسہ کہاں سے کدھر سے لے کر آیا اور کس نے دیا اور کہاں لے جا رہا تھا ٹھیک ہے اگر وہ نام نہیں بتا پاتا یا کچھ ایک ہی بتاتا ہے تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہو جاتا ہے اور ڈرائیور کو پر آپ چوری کا جام لگا سکتے ہیں ڈرائیور یا تو بتا دے کہ صاحب میرا تو دھندہ ہے یہ پیسے ملتے تھے لیکن وہ جو آدمی جس سے کہتا ہے اس نے دیئے تھے آپ کو اس کو بھی بند کرنا پڑے گا تو کہاں سے لہایا تھا یہ 120 بھی بن رہا ہے سوال مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیف الیکشن کمیشنر بھارت کے یا باقی جو الیکشن کمیشنر ہے یہ ای پی سی کا پرویزن تھا ای پی سی کے پرویزن کو سبورٹ کیا گیا کیونکہ ای پی سی کے پرویزن کے اندر آپ کو جہاں لے جا رہا تھا اس کا بھی نام کنفیشن دینا پڑے گا جس سے اٹھایا وہ بھی دینا پڑے گا آپ کو دھارائیں لگیں گے اس کے اندر اس کو چھوڑ کر یہ کام انکم ٹیکس کمیشنرز کے تھوڑ کرائے جا رہا ہے تو کیا یہ آپ کو ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ بھی ہو سکتا ہے کہ سرٹن پارٹیز کے لوگ اس طرح سے کنفیسکیشن ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں چیف الیکشن کمیشنر اور ہندوستان کا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کانگریس سرکار کے کہنے پر چلتا ہے اگر چلتا ہے تو میں چیف الیکشن کمیشنر کی تو بات نہیں کر سکتا وہ تو کہہ دیں گے ہم ہیں بھی لیکن میں کسی پرٹیکلر آدمیوں کی تو بات نہیں کر سکتا ہمارا دیپارٹمنٹ تو نوٹوریس ہے ہر چیز کو کرنے کے لئے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی کونسٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن کا آدمی وہاں مکس اپ ہوا کانگریس سرکار سے اور پھر وہاں سے آورڈرز گئے چیف الیکشن کمیشنرز کو یوں پی کے کہ وارنٹ ایشو کر دو ان سب کو یہ کیا کانگریس کو یہ ڈر تھا کہ اور پارٹیوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے جو لگائیں گے یا کانگریس پارٹی پیسہ لگانے جا رہی تھی انہوں نے لس دے دی تھی کہ ان وہیکلز کو مت پکڑنا جب ایک illegal کام ہو رہا ہے میری بات سنیے آپ جب آپ یہ دوسری possibility بھی لے کے کیوں نہیں چلتے نمبر تین میں یہ نہیں مانتا ہے کہ سڑک پہ کوئی traffic اتار کے پولیس والے جاتے ہیں اور سارے وہیکلز کی تلاشی لیتے ایسے تو نہیں ہو سکتا وہ تو particular وہیکل number کو track کر رہے ہوتے ہیں وہیکل number کو کون track کر کے دے رہا ہے آپ کے intelligence بیرو کی agency کے جب آپ یہ دے سکتے ہو کہ اس truck میں پیسہ ہے ان میں دیکھنا جب آپ یہ بھی کہ سکتے ہو اس میں ہمارا پیسہ ہے اس کو نہیں دیکھنا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ congress کر رہی ہے یا سماج واتی پارٹی کرا رہی یا مایواتی کر رہی ہے سب کے پیسے کے ماملے سب کے پرپورشنل ایسٹس مانیش جی مایواتی کے دو سو ڈھائی سو کروڑ ہیں ملائیم سنگ کے بھی کچھ ایسے ڈیڑھ سو دو سو کروڑ ہیں اور کانگریس پارٹی کس کے کتنے کہاں پر ہیں کس کا باہر اکاونٹ ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا میں کریشی صاحب سے یہ ایکسپلینیشن چاہتا ہوں پریس کانفرنس کے ذریعے دے کہ اس کے اندر یہ انکم ڈیکس ایٹ کی دھارائیں کیسے لگ گئی ایسے پیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پکڑا وہ غلط ہوا وہ الگ issue ہے اور دوسرا ایک issue ہے اس دیش کے اندر آپ قانون کو نہیں توڑ سکتے اس لیے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے غلط کام کو روکنے کے لیے آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور آپ کے پاس جبکہ دوسرے پرویزنس ہیں جو آئی پی سی کے تحت آتا ہے کہ آپ جو چوری لگا دے یا اس کو نہیں سمجھا ہے تو تب تک نہ پروو ہو لیکن یہ اس طرح کا لیکن میں آپ کو جنرل جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو پولیس یہ کام کر رہی ہے اور گاریوں کو چیک کر رہی ہے تو یہ بھی آپ کے حساب سے illegal ہیں دیکھ ایٹ رینڈم چیک کرنا ان کا ریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کی کی ایس میں ایمینیشن نہ جا رہا وہ سب ٹھیک ہے لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایٹ رینڈم جو چیک کر رہے ہیں یہ دکھانے کی کوشش کر جو پکڑا جائے گا اس پہ 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 کانون لگے گا اس پہ نمبر ایک اور نمبر دو آپ مان لیجئے میں ایک اور دیکھئے آپ کے دو پولیس والے جو رینڈم پہ چیک کر رہے ہیں اس کے پاس پاس ایک پنٹیکولر ویئیکل کا نمبر اس کو دے رکھا رہے ہیں اپنا جب تک وہ ویئیکل کا نمبر نہیں آئے گا جیسے وہ دیکھے گا اس کو رکھو میری بات آپ سمجھے یہ انفرمیشن سینئر آفیسر سے شیئر نہیں کرتا وہ خود کھڑا رہتا ہے اور پٹیکولر جب اس کو پتا ہے کہ کچھ کروڑ روپے اٹھا کھا آ رہا ہوں کیونکہ میں آفیسر ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا انڈیا پینل کوڈ کی کون سی دھارائیں لگ رہی ہیں میں بول رہا ہوں 378 389 لگ رہی ہے سیدھی جس کا case ہے جب پولیس والے کہتے ہم نے سب پکڑ لیا اب آپ پیسے کو لے جاؤ پولیس پیسے ہے وہ آپ کو ٹی 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 الیکشن کمیشن کے ساتھ مکس اپ بہت بڑی جو ایک پلان تیار کیا جسے خوب گھوس کمائے جاس گھوس اور دوسرا اس میں سوچ جب حوالے کا پیسہ ہے اس کا اس لئے ضروری ہے کی کیا پتہ اس کا ایکچول سورس کسی کرمینل کا ہو یہ کرمینل نے بیجاؤ جب جو ہوتا ہے آپ کا وہ کیس تو بک ہو گیا کیونکہ سمجھا نہیں پا رہا ہے کس کا ہے لیکن پتہ لگا کہ یہ تو کسی مرڈرر کا پیسہ ہے اس کا پھر مرڈرر ہو جاتا ہے اس کو کسٹڈی میں لینا ضروری ہوتا ہے اور تو کس کام کے لئے اس پاس اور یہ پیسہ جو آ رہا ہے خاص کے ویدیش سے تو یہ جو ویدیش کا پیسہ جو آ بھی رہا ہے تو یہ تو اپنے آپ میں ماملہ ہے جو آپ کہتے آئے کہ جو پیسے ہیں کہ وہ ایک مول پیسہ جو ہے جو ہے جمع کر رکھا ہے اور یہ چناؤو کے سمیں وہ لے کر کے آتے ہیں چناؤ لڑتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے میں آٹھ سویس بینکوں کا نام لیا کوئی کاروائی ہوئی ان پہ بند ہوئے وہ آپ نے اور میں نے یہاں بیٹھ کے پوری فورج کرنسی کا بتایا کیا ایمونٹ ہوا اس میں بول رہے ہیں یو پی میں کی لوگ سبا کے سارے ایمپی سوی پڑے ہیں آپ تو اپنا اخبار لے کے ان کے پاس پہنچ بھی جاتا آپ کا اخبار تو یہ دیش ہے کیا یہ ممبر او پارلیمنٹ ٹرس کرنے لائق ہیں کسی چیز کو ہم لوگ آپ لوگ اور بھی لوگ اتنا ریسرچ کرتے ہیں بیٹھ ملائیاں کھا رہے ہیں اور نیچے ریلوے دس لاکھ ریسر یہ جو لوگ کروڑوں روپیہ مہینہ بناتے ہیں وقالت کر کے وہ ایک تو کانگریس کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے پچھلے سال پچیس کروڑ کروڑ کی انکم ڈیکلیئر کی نام کیا دینا وہ چوروں کی سیوہ کیلئے تو لیکن یہ ایکسپیریمنٹ پہلی بار ہوا ہے ہندوستان کی ہسٹری میں اور اس کو کرنے والے قریش جی ہیں اور ہمارے دیپارٹمنٹ کے کوئی ٹاپ آفیسر ہیں یہ پہلی بار میں گرنٹی کرتا ہندوستان کے پہلے کبھی کسی چناؤو میں ایسی ایکسرسائز کے ری اوٹ نہیں ہوئی آپ اور الیکشن کمیشن کے ادھکاری ایک ایسے گھٹ جوڑ کو ان لوگ نے تیار کیا ہے جو اور پورے چناؤوی پرگریہ کو ایک جریہ بنایا ہے کہ جیادہ سے جیادہ گھوس اور پیسے کمائے جا سکے موسیقی